اسلام علیکم ہیلتھ سوچنا کے ناظرین آج جو نسخہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ کرس کشتہ کلائی سے زیادہ پاورفل ہے یہ نسخہ بہت ہی سستہ اور بہت ہی آسان ہے اس کے ساتھ کسی اور دوہ کو لینے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی یہ اپنے آپ میں ایک بہترین نسخہ ہے ہیلتھ سوچنا کے ناظرین یہ نسخہ جریان کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کے علاوہ جو لوگ اسپرمیٹوریا یا شگر پتن یا صورت انزال کے شکار ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اکثر ایسے مریض جو نائٹ فل یا احتلام اور صورت انزال کے شکار ہوتے ہیں ان کی منی بہت ہی پتلی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حد درجے کی مردانہ کمزوری کے شکار ہو جاتے ہیں دوستو ایسے لوگ شادی سے پہلے بہت ہی آرام سے رہتے ہیں یہ بینہ بیماری کے محسوس کرتے ہیں کہ ہم بلکل ٹھیک ہیں لیکن جب شادی ہوتی ہے تو بہت ہی شرمندگی اور پشیمانی کا باعث یہ بیماری بن جاتی ہے تب لوگ علاج کے لیے دوڑتے ہیں اور آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ یہ بیماریاں بہت جل ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اس میں کم سے کم دو سے تین مہینے کا وقت لگتا ہے اور آپ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں دوستو آج کا یہ نسخہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ان مریضوں ان دوستوں کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے جو ایزو ایسپرمیا کے مریض ہیں یعنی ایسے مریض جن کی ایسپرم کی کونٹیٹی بہت ہی کم ہے اور جب وہ چیک اپ کراتے ہیں تو بیس ملین پچیس ملین تیس ملین ایر چالیس ملین آتا ہے جبکہ نارمل کونٹیٹی ہونا چاہیے ساٹھ ملین تب جا کے آپ مطلب میڈیکل فیلڈ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کا ساٹھ ملین اور ساٹھ ملین سے زیادہ ایسپرم ہوگا تب ہی آپ کے بچے ہو پائیں گے اور ویسے مریض جن کے ایسپرم کونٹیٹی ساٹھ ملین سے کم ہوتے ہیں وہ ایزو ایسپرمیا کے مریض کہلاتے ہیں جن کا ایلوپیتھی میں کوئی علاج نہیں ہے چلیے اس نسخے کے مین مین فنکشنز کو ہم جان لیں دوستو یہ نسخہ رکت منی اور جریان یعنی ایسپرمیٹوریا یا شگر پتن اور صورت انزال کے مریضوں میں بہت ہی مفید ہے یہ نسخہ جن لوگوں میں منی نہیں بن پاتی ہے وہ ایسے مریضوں کو منی بڑھاتی ہے اور جو لوگ مردانہ کمزوریوں کے شکار ہیں وہ مقوئے ان کے لیے مقوئے باہ ہے بیک وقت یہ نسخہ دوستو ان عورتوں کے لیے زیادہ مفید ہے جو بچے والی ہیں اور ان کے دودھ کا کونٹیٹی بہت کم ہوتا ہے یا دودھ نہیں بنتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ یہ دودھ کے پیدائش کو بڑھاتی ہے دوستو جن لوگوں کی منی بہت ہی پتلی ہے ان لوگوں کے لیے یہ منی کے گارہ کرنے کے کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ شوزاک کے مریض ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے لیکن اس نسخے کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے جیسے کہ ہر دوہ کا سائیڈ ایفیکٹ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو دوستو جو لوگ اس کو استعمال کریں گے ان کا گیس زیادہ بنے گا اور ہوا زیادہ خارج ہوگا تو اس سے یہ نہ سمجھیں کہ ان کو گیس کی بیماری ہوگی بلکہ اسے لینے کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن جو ہم بنانے کا ابھی آپ کو طریقہ بتائیں گے اس سے گیس کے بننے کی پریشانی دور ہو جائے گی اب آتے ہیں دوستو کیسے بنائیں گے اس دوہ کو تو دوستو یہ دوہ ستاور ہے یعنی ست آپ مارکیٹ میں پنساری کے دکان جائیں اور وہاں سے جا کر ستاور کی جڑ لے لیں اور کوشش کریں کہ اس سے کہیں کہ آپ اریجنل دیں ڈوبلیکیٹ نہیں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں بہت ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو ستاور کی جڑ آپ اریجنل لے لیں اریجنل لے لیں کوشش کریں بہت ہی کم دام میں مل جائے گا آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ سو گرام مان کے چلیے سو گرام لے لیں اور اس کو آپ پاورڈر بنا لیں اور سو گرام مصری لے لیں ان دونوں کو صفوف بنا کر مصری کو بھی صفوف بنا لیں اور دونوں کو پاورڈر بنانے کے بعد آپس میں مکس کر لیں اور روزانہ سات سے دس گرام یعنی ایک چمچ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں صبح اور شام یاد رہے یہ دواء صبح خالی پیٹ ایک چمچ کھائیں اور شام میں چار بجے جب پیٹ خالی ہو آپ کا اس وقت ایک چمچ کھائیں اس دواء کو ریگولر ایک سے دیر مہینہ آپ استعمال کریں جو بھی فائدے مہینے بتائیں ہیں وہ ضرور آپ کو انشاءاللہ ملیں گے اس دواء میں مصری ملانے کی حکمت یہ ہے کہ یہ دواء اگر بنا مصری کے کھائیں گے تو آپ کو زیادہ گیس بنائے گا لیکن جب اس کو مصری ملا کر کھائیں گے تو پھر آپ کی گیس بننے کی جو شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی گیس نہیں بنے گا اور نہ ہی ہوا زیادہ خارج ہوگا تو اس لیے مصری کے ساتھ اس کو ملا کر اس دواء کو بنا لینا ہے دوستو اس دواء کا مزاج سرد تر ہے یعنی ٹھنڈا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دواء جوان لوگوں کے لیے بہت ہی فائد مند ہے جن لوگوں میں خون گرم ہوتا ہے اور جوانی کے جوش ہوتی ہے اور جسے لوگ سنبھال نہیں پاتے ہیں اور ترہ ترہ کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں دوستو آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کتنے سالوں سے دوائیں کھا رہے ہیں اور آپ کی پریشانی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے ضرور بتائیے گا اسی طرح کے ویڈیوز ہم لاتے رہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والے نئے نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے اور بیل آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن آن کر لیں دوستو اس طرح کے ویڈیوز کو اپنے تک محدود نہ کریں آگے فارورڈ اور شیئر ضرور کریں تاکہ اس طرح کی پریشانیوں میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کو ایک ذریعہ ملے اپنے آپ کو آپ کے ذریعے ٹھیک کرنے کا یقین ان اس کے لئے آپ سواب کے مستحق ہوں گے دوستو آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کسی اور طرح کی پریشانی ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ اس کو جلد اور جلد میں جواب دوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے اگر میری نالج میں ہوگا ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ پچاس لائکز کا ٹارگیٹ ہے دوستو آپ لوگ کمپلیٹ ضرور کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد